میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنا موبائل کیسے کلین کریں اور پب جی کیسے کلین کریں تو آپ کو نا جب تینیر بین پڑتا ہے یا تھرٹی منٹ بین آرہے ہیں تو آپ یہ یوز کریں انشاءاللہ آپ کو پھر نہیں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اب میں ہر چیز کور کروں گا اور یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہ ساری دیکھ لینا آپ کو ہر طرح سے جو ہے نا آپ کی پب جی کی جتنی بھی فائزیں سارا کچھ ڈلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو اس کے لئے کچھ اپس چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے تو وہ اپس آپ نے کرنی ہے ڈاؤنلوڈ اور کیسے کرنی ہے آپ نے میری آجانا یوٹیوب کی ویڈیو کے یہ ڈسکپشن میں ٹھیک ہے اس ویڈیو کے ڈسکپشن میں نہیں آنا یہ جو انسی ویڈیو دیکھیں نا اسی کی ڈسکپشن میں آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میں نے ٹیلیگرام کا لنک دیا گا اب آپ کے پاس ٹیلیگرام نہیں ہے جن کے پاس ٹیلیگرام میں ان کو ہم ٹیلیگرام پہ کنیکٹ ہو جائیں گے اور یا ٹیلیگرام پہ چیزیں دینا بھی مشکل ہے ٹیلیگرام پہ دینا آسان ہے ٹھیک ہے اور ٹیلیگرام پہ آپ انسٹلی کیسے لیں گے آپ یہ ٹیلیگرام والی لنک پہ کلک کریں گے نا جب تو یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اوپن نہیں ہوتا ہم ٹا ہے بیٹ کرتے رہتے ہیں ان کے جی اوپن نہیں ہوتا تو آپ نے پہ دیکھ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہ سائیٹ پہ تری ڈار سے نا پہ چلے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپن ان براؤزر آرہا ہے نا اوپن ان براؤزر اس پہ چلے جائیں گے تو یہ آپ روم میں کھول لیں ٹھیک ہے جب آپ کھول لیں گے تو ڈائیٹ ٹیلیگرام آگے اب آپ ٹیلیگرام پہ کلک کریں اور یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نوٹس کی کمانڈ ڈالیں گے یہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ نوٹس اس طرح سے لکھ کے لکھ کے بھیج دیں گے تو اس طرح سے نsim پronesros بہتر ہے کہ آپ یہاں سے ہی چیزیں ڈاؤنلوڈ کریں جب آپ ڈاؤنلوڈ کیسے کریں گے دیکھیں یہ اس کا سیل جیسے ہمیں ڈی چینجر چاہیے تو اس کا سیل نمبر کیا ہے تو اس کا سیل نمبر کیا ہے تو یہ ڈالا ٹو ڈالا اور یہ بیس ڈوٹ پی کے آگے یعنی کہ یہ واقعی ڈیوائیس ڈی چینجر پرو کیونکہ اس کا یہ ڈی ٹی تو اور میں نے ڈالا ٹو ڈالا تو یہ آگے پریس کریں گے تو یہ انسٹال کی آپشن آجے گی ہاں سارے انسٹال کر لیں پہلے تو ڈاؤنلوڈ ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے تو انہوں نے زیادہ ٹیلگرام کے میسیج دیکھ لیں اب آپ نے نا یہ آپ بات دھیان میں رکھ لیں کہ جب آپ آپ جی آپ کو جو ہے نا انسٹال ہی ہوگی آپ کی ٹھیک ہے تقریبا انسٹال ہو جائے گی سارا سارا ٹیٹاس پر میں سے کلیر ہوگا ٹھیک ہے تو وہ بھی ہماری ٹیلگرام پہ پڑھی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں کچھ سمجھ آتی نہیں کچھ چیز بہلی تو آپ ایڈمین کو مسجل دیں آپ کو سب کچھ دے دیں گے ٹھیک ہے یہاں آج ہے ایمٹی مینجر پہ ایمٹی مینجر پہ ہم نے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال آپ کو کرنے کا طریقہ بتا دیا ٹھیک ہے تو یہ جس کی رائٹ سائی یہ اس کی لیف سائیڈ ہے اور یہ اس کی رائٹ سائیڈ ہے نا اس کی رائٹ سائیڈ سائیڈ پہ روٹ ڈریکٹری ہوتی ہے ادھر سلیش آتی ہے تو آپ نے اس کو ڈاؤ کرنا آپ کو مبالی روٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے چلے جانا ہے ٹری ڈاؤٹس پہ یہاں سے ٹری ڈاؤٹس پہ جانا ہے یہاں پہ آپ سچ کریں سچ کے اوپر آپ نے کام ڈاؤٹ ٹنسٹ آئیزی لگو ہے پب جی انڈیا وہ پب جی انڈیا کا پیکجن پر جکے ٹھیک ہے میں ڈسکپشن میں ساتھ دیکھوں میں آکے آپ ایڈمن سے میسج کریں پوچھ لینا ہے میں نے وٹسپ پہ میسج کر دینا ٹھیک ہے تو یہ فرس ٹک ہونا چاہیے اور سیکنڈ ٹک جو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو آپ وکے کر دیں گے اور میک شور کی جب سچنگ ہو رہی ہے میک شور کی اوپر صرف سلیش ہی ہو ٹھیک ہے تو یہ روٹ ڈریکٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سچنگ ہوئی ہے ہونے کے پاس سٹری پہ جناکی ریٹو یک ہونٹ ہوں ٹھیک ہے تو آپ پھر آجائیں آپ نے اسی بی ایڈ کے اندر کھر چلے گی تو یہ جیسے ہی سٹارٹ ہونٹ نسکہ انٹرفیس ہی ہوگا اگر یہ نہ ہوگا تو آپ نے سائٹ پر جانا ہے اور یہ وکر پر جانے ٹھیک ہے پھر آپنا ہی پیس کرنا ہے ہی پر پر پیسٹ کرنا ہے ہی پر ٹھیک ہے پر پیسٹ کرنا ہے ان کی لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اب جب تک ان کی لوڈنگ ہو رہی ہے تب تک میں پوس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیں میں ان کے فنکشن بھی بتایتا ہوں یہ جو ہے نا یہ آپ کی رہو ہوتی ہے نا ایس دی کارڈ کے اندر جتنی بھی فضول فائل ہوتے ہیں ان کو دریٹ کرتا ہے یہ جو ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے یا کہ اس سسٹم کے اندر جتنی بھی فائل ہوتے ہیں یا ان کے روڈ ڈریکٹری جانتے ہیں وہ سائیڈ کرتا ہے تو اس لیتر پبج کاری ٹیمپری فائلز بنا دیتا ہے اور ایمٹی ڈریکٹری اگر آپ کو موبائل سے ڈیلیٹ ہو جائے تو فائل دے ہی ہے اب یہ دیکھیں 78 ڈریکٹری کی فائلز نہیں یہ ڈیلیٹ ہوں گی اور یہ روڈ ڈریکٹری کے اندر سے ہوں گی ٹھیک ہے آپ جتنے بھی کیا کہتے ہیں ان کو stories cleaner use کر لیں وہ ہمیشہ اسی ڈریکٹری سے منس کرتا ہے کبھی بھی روڈ ڈریکٹری سے کوئی منس کرتا ہے کہ وہ روڈ ڈیوز نہیں کرتا ہے جو روڈ ڈریکٹری تو وہی فائل وہی آپ ایکسس کر پاتی ہے جو روڈ ڈریکٹری تو یہ جو فائل دانا دونوں کو اپنے اگین یہاں پر پرس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈلیٹ کر دیں اور اب یہ سیکنڈ رائے گا ٹھیک ہے اس کو بھی ڈلیٹ کرنا ہے یہ سسٹم فائلز رائے ٹائم لگاتے ہیں اور یہ دیکھیں نیچے اس کو گرانٹڈ سپر آر آگا توسٹ ٹھیک ہے تو اس میں ٹائم لگے گا تھوڑا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ تو ہم نے پرسٹو کر دی ہوں پر دوباری ریفرش کی آپشن ہوں گی تو ہم نے ریفرش نہیں کرنا ہم نے ڈلیٹ کر دیا ٹھیک ہے اگر ہم دوبارہ بھی کریں گے نا تو یہ لوڈنگ ہو کے آپ کو بتا دے گا کہ ایک دو ایم بی کی فائل دوبارہ بن گیا وہ میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو زیرو بائٹس آنے کی زیرو بائٹس دوبارہ دلیٹ ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ سوری بہر لوڈنگ ہوگی اس کے بعد واقع بتا دے گا اور ٹھئٹ کے اپرنا آپ نے یہاں پر کلیک کر WikЯ ni آپ نے اس کو یہاں پر کلیک کریں ٹھیک ہے یہاں کلیک کریں گے تو آپ اس پیل پہ آپ نے یہاں کلیک کرنا ہے اس پر پر لڈنگ ہوگی موج дела ٹھیک ہے جب لوڈنگ ہو جائے گے تو اس طرح سے فائل جائیں گے اب یہ کیا رہا ہے کہ یہاں پر کہ اتنی ایم بی ریلو اے تلیٹ ہوسکتا ہے لیکن ہم نے اپنی ایپس کاsim ایم نہیں کرنا اسی پیل پہ پیلیٹ میٹی ید ہے ٹھیک ہے اور جیسا کہ یہاں پر جو ہے پب جی شاید میجے نام ہو جائے کیونکہ اس کا مینا ڈیٹا ہی نہیں اس کو میں نے ڈیٹا ہی نہیں کیا تو اس کا ڈیٹا ہی نہیں ہوگا اگر دیکھ لیتے ہیں شاید پھر میسے ٹھیک ہے تو مجھے یہاں سے پب جی جو ہے نہیں ملنی لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں آپ کسی بھی جیسے کہ پب جی آپ نے کرنی ہے تو جیسے کہ میں نے اس کو کر دیا یہاں پر ڈیلیٹ کی اپشن آ رہی ہے تو آپ ڈیلیٹ کریں گے پب جی پہ کلک کر کے تو اس کا ڈیٹا بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یہ سارا نہیں کرنا یہ کریں گے تو سارا ہونٹ ہو رہا ٹھیک ہے بیک آ جانے پہ آ جانے پر قرار دکھیں پہ یہ فرس 3 چیزیں ہوگی الاسٹ کسی کوئی ضرورت نہیں ہوργا وہ وقت سے کوئی ہے ڈیڈا بھی زیادہ چیز ہے ٹھیک ہے نا کو میں آپ کو پی جب اسے 34 فائلز فائنڈ آؤٹ ہوئی ہیں آپ کی کافی زیادہ فائنڈ آؤٹ ہوئی ہوں گی کیونکہ آپ نے اس کو آپ فرس ٹائم کر رہا ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے بس اس کو یہ کلیئر کے بٹن پر دبایا دینا بس اور یہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا ٹھیک اور آپ کی شائر لوڈنگ زیادہ ہوتی تو اب کیا کرنا ہے ہمیں اب یہاں پہ یہ جو لیف سائیڈ پہ آپ کی یہ ڈائیکٹری کھلی تھی ہے نا یہ والی پڑھنے گوڑ سے ٹھیک ہے یہ والی ڈائیکٹری کے اندر سے ایک ٹینسنٹ والا فولڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے میرا نہیں بناوا تو میں آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں یہ کس طرح کی فائل ہوگی آپ کو بیٹھ کرنا ہے اس کو دیلیٹ کرنا ہے اس کو اپنے اپنے بنا لینے ہو ترماؤڈ بناتے کار سے ہیں یہاں سے بناتے ہیں یہ پلس کے بٹن سے ڈیگر آئے تو جو پچھلی سے اس کو یقی کر کے ایسے کر کے نہیں بنا دے پھر آپ نے اپنے پب جی کر دے گی آن انسٹال اور ہمارے اور ہمارے ٹیلیگرام سے لینا ہے پب جی ٹی ہے ہمارے ٹیلیگرام سے پب جی لے لیں گے اس کو اپنے ڈاؤنلوڈ پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے ڈاؤنلوڈ فولڈر کے آ جائے گی ٹھیک ہے کسی بھی ایڈمین کو میسج کرتے ہیں آپ کو پبجی مل جائے گی ٹھیک ہے نوٹس میں سے بھی آپ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ یہاں سے اپنے ڈاؤنلوڈ فولڈر ہونا ہے ڈاؤنلوڈ یہ دیکھیں یہ ہے پبجی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے پڑی ہوگی جب آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے آپ نے اس کو کر دینا ہے یا ایکسٹریک ٹھیک ہے یہاں پہ تو کرنٹ ڈائیکٹری ہے نہیں یہ ایک سکنڈ آپشن رکھیں آپ ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا وہ ٹائم لے گا اگر آپ دوسرے سے کرتے ہیں فائل منیجر سے تو اتنا ٹائم نہیں لے گا چلیں آپ اس ٹھیک کر دیکھنے پر ہوا لی تو یہ دیکھیں اس کے بعد یہ جو zip فائل تھی نا یہ والی zip فائل اس کا یہ فولڈر بھی بن گیا ٹھیک ہے تو یہ جب اس کا فولڈر بن گیا نا اس کا آپ کھولیں گے یہاں پہ ایک پبجی کی اپ ہوگی اور یہ یہ ہوگی آپ نے پبجی کی اپ کو جو کر لینا ہے انسٹال ٹھیک ہے میں میں پبجی آپ انسٹال کی ہی اس لئے میری اپ جا آپ انسٹال ہو جائی تو اس کے بعد ابھی تھوڑی بہت اور سیٹنگ ہیں وہ کنی ہیں اس کے بعد ہی آپ کو تھوڑا بہت بہت بین سے چھٹکارا ملے گا انسٹال ہونے کے بعد آپ نے دن کر دینا یہ جو فائل ہے نا یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ نے جانا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے جانا ہے ایس ڈی کارڈ کو دھوننا ہے اس کو اسی طرح سے رہنے دیں ٹھیک ہے لیپ سائیڈ کو رائٹ سائیڈ کے اندر ایس ڈی کارڈ ڈھونڈے ایس ڈی کارڈ ٹھیک ہے ایس ڈی کارڈ کے اندر آپ نے دھوننا ہے انڈرویڈ اور وہ تو آپ کو پھلتا ہی ہوگا کہ اس کو بھی بھی کے اندر پیسٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک فائل بنا دینا ہے کوم ڈاٹ یہ فائل بند فولڈر بن جاتا ہوتا ہے جب آپ پبجی کی اپ کو رن کرتے ہیں لیکن ہم پہلے سی بنا لکھیں یہ بن گیا فولڈر اس کے اندر یہ ڈی جو ہے یہ ہم کوپی کریں گے اس کو آپ پریس کر کے رکھیں گے نیس ڈی کو یہاں پہ کوپی کی اپشن آتی ہے اس کو اکے کرتے ہیں یہ کوپی ہو جائے گا ادھر بھی پڑھا جائے گا آکے پاس ادھر بھی آ جائے گا ٹھیک ہے پھر جو آپ کی اپ پر بک کرنا سٹارٹ کر دے گی لیکن ابھی ایک بار گیم کو رن کرنا ہے یہ ہم نے اس کو کیا رن ٹھیک ہے اور جب سیکنڈ لوگو آئے گا نا بلیک سکرین کا لوگو تو اس کو آف کر دینا پبزی کو اس کو اکے کر دیں اس کو بھی کر دیں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے برو سکرین پہ ہی تو اس کا مطلب آپ نے او بھی بھی صحیح پیس نہیں کی آپ اگین بیک کر کے پھر سب یعنی یہ چک اب یہ لوگو آ گیا ٹھیک ہے اس کو آپ بند کر دیں آپ جس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگین اب یہاں پہ یہ آپ کا یہ او بھی بھی یہ دہی رہنے دیں ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈس کے اندر یہ جو آپ نے کھولا ہے جو ایٹھ سائٹ پہ آپ بیک جائے بلکہ یہ جو نام یہ جو آپ نے ڈیریکٹ کسی سٹوریز میں جان رہا ہو نا تو یہ جو سائٹ پہ تھری لائنس ہیں اس پہ کلک کر رہا کریں بیک بیک نہ جائے کریں اور یہ ہم نے جانا ہے اب یہ روڈ ڈیریکٹری پہ ٹھیک ہے اور روڈ ڈالیکٹری پہ ٹھیک ہے دیکھیں اوپر سلیش ہے ٹھیک ابھی ہم روٹریکٹری پہ آگئے ہیں یہاں پہ آپ نے کرنا کہا یہاں پہ آپ نے جانا ہے ابھی ہم یہاں سے بھی سلیکٹ دھونٹے ہوئے جا سکتے ہیں ان کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ جو سلیش نا سلیش اس پہ آپ پریس کریں گے تو یہ اس طرح سے کھل جا گا تو ہم فولڈر کو بھی سلیکٹ کر کے جا سکتے ہیں اسے لکھ کے بھی ڈائیٹ جا سکتے ہیں تو ہم لکھیں گے ٹھیک ہے دیٹا دیٹا اور پھر ہم نے جانا ہے کون دور ٹینس اب یہاں پہ یہاں پہ میں پیکیج نام لکھتا ہوں وہاں پہ آپ نے اپنی پب جی کا پیکیج نام لکھنا نہیں پتا تو آپ نے ہمیں میسیج پہ دونوں کو بتا ہے ٹھیک ہے یہ کریں گے تو اگر یہ فائل نہیں آ رہی نا یہ فائل نہیں آ رہی اور یہ ڈائریکٹری نہیں آ رہی جو آپ نے لکھی تھی کمپلیٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پب جی اس کو رن نہیں کیا تو یہ جہاں نا یہ آپ نے ساری اوپر آلی سلائٹ کرنی ہے نیچے آلی سلائٹ کرنی ہے دونوں سلیکٹر ساری سلیکٹر ہیں ان کو کر دینا ڈیلیٹ ٹھیک ہے یہ ہو گئی ڈیلیٹ اب چاہ کرنا ہے آپ نے اب آپ نے آ جانا ہے گین ڈیٹا کے اندر ڈیٹا والی خالی ڈیٹا کے اندر یہ سلیش اور اس کے بعد ڈیٹا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سے آپ نے فولڈر ڈھونڈا ہے دو منزر ہمجھے سسٹم ایس چیز یہ ہے بھائی فولڈر بڑی مشکل سے ملا ہے سسٹم سی ٹھیک ہے تو اس کو اوپن کر لینا ہے دیکھ لیں یہاں سے بات یہ آپ ڈیریکٹ لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ڈیٹا پہلے سلیش میں جانا ہے روڈر ایک ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ڈیٹا فولڈر اس کے بعد سسٹم سی والا فولڈر اس کے بعد یہ زیرو والا فولڈر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جو ہیں سنیپ شوٹس والا فولڈر اور یہ میرا خالی پر ہے یہاں پہ آگی پڑھی ہوں گی فائل ان کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے یہ والی فائل جیسے ہے اس کو پکڑ کے دوبار کے رکھیں یا کافی زیادہ فائل دیں تو اوپا گالا کریں اور نیچے والا کریں اور ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو کسی ایک کو دوبار کے رکھیں اور ڈیلیٹ کی آپشن آ رہی ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے یہ اس طرح سے کرنا ہے تو سیلیکٹ کر کے ان کو ایسے کر کے ڈیلیٹ کر دائیں ٹھیک ہے پھر چیک کرنے کے ڈیلیٹ ہو گئے کیونکہ یہ روڈ ڈیلیٹ نہیں ہوتی ان کو دوبار دوبارہ پکڑ کے ڈیلیٹ کرنا باتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ پبجی رہا آپ چلیں گے یہ کرے گی کریش اگر صحیح چل جاتی ہے تو اچھا ہے ٹھیک ہے اگر یہ صحیح چل لیا بھی ٹھیک ہے کیوں کیوں ہم نے اس کی کافی زیادہ فائل ساری اٹریلیٹ کی تھی ابھی اس کے ڈیٹا ڈیٹا ڈیریکٹری میں سے جا کے اس کو ٹھیک کرنا چاہیئے تھا یہ ابھی صحیح چل لیا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر کریش کرتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا آپ نے کریش کر دی ہوئی تو یہ والے جو اپی کیا ہے یہ اپنا گین انسٹال کر دی نہیں ٹھیک ہے اگر میری کریش کر رہی ہوتی تو یہ خموشی سے دوبارہ سے انسٹال ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر یہ دیکھیں ابھی انسٹالنگ اس کی ہو رہی حالانکہ پہلے پہلے پڑے انسٹال کی گئے دوبارہ سے انسٹالنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آگے ڈاکے کریش کرنا تھا تو ابھی یہ ساری جو فائلز ہیں اس کی جو ہم نے ریٹ کی تھی وہ دوبارہ سے ریفریش ہوں گی اور یہ دن ہو گیا ٹھیک ہے اسی کے کہ یہ اوپر ہی پہلے لگے پڑے انسٹال ہو گئے ٹھیک ہے اور یہ آپ بھی ہی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی اب تب تک نہیں جائے گی جب تک آپ جانسٹال نہیں کرتے ہمیں تو پبجرام اسٹال کی ہی نہیں ٹھیک ہے اب اگن جائیں ڈیٹا اور اس کے بعد پر کوم ڈاٹ ٹھیک غرض لکھنے نام تو یہ دیکھیں اس نے ایک ڈیریکٹری پیچھے کی چیز دکھا دی جہاں پہ اپنے اگن اس کا لکھنا یہ فائل آگئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر پبجی آپ کی کریش کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو فائل ہے آپ نے ڈیٹ کر دی نہیں ہے باقی یہ آپ اگر کریش کر دی تو آپ ہم میسج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی چیزیں ہوتی ہیں شیر پی فنسس کے اندر آکے نا آپ یہاں پہ اپنی ڈیوائیس آئیٹی بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ مین چیز ہوتی ہیں تو یہ جب ہم ڈیٹ کر دیتے ہیں نا اور پھر پبجی کو دوبارہ انسٹال کرتے ہیں یہاں سے تو یہ سا بھی فائل ریف ریشن جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں ہونی پھر بھی تو آپ کو ایسے فائل دے دوں گا وہ خود بخود ہی آٹومیٹکلی آپ کا یہی کر دے گی پرمیشن وغیرہ سارا پرمیشن کا بھی میں آپ کو نہیں بتا رہوں کیونکہ وہ جب ایپ کریش کرتی ہیں نا تو فائلز کے اندر جا کے ان دو فائلز کی نا پرمیشن ہم کرتے ہیں لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جب روٹ ڈیٹیکشن کی رس ہوتا ہے نا تو پھر کرتے ہیں سینی کرتے ہیں کے بعد پھر آپ نے اپنی پبجی دوبارہ سے رن کر لینا ہے لاغن پیس تک جانا ہے ٹھیک ہے پھر اوپن کر کے آپ نے اگر لاغن پیس تک جانا ہے لاغن پیس تک جا کے پھر آپ نے اپنی دیوائیس آئیڈ والی ایپ تھی اس کو کھول کے آپ نے اپنی ایڈی چینج کرنا ہے یہاں سے آپ نے روٹ لوگ کرنا ہے ٹھیک ہے میرا رینڈم پہ کلک کریں گے اس کو اکے کریں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے اس کا مطلب کہ آپ کی کرنٹ آئیڈی تو یہ ہے لیکن اکٹیویٹ تب ہوگی تو آپ اس کو ریوٹ کریں ریوٹ آپ نے میجک میں آنا ہے اپنے ٹھیک ہے میجک کے اندرہ کے نام میں اس کو پہلے یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ یہ والی چیز اس پہ ادھر آنا ہے ٹھیک ہے ادھر آئیں گے تو یہ آپ نے اس کو یہاں پہ کافی زیادہ فائلز بنی ہوں گی تو آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا جب آپ اس کو ریبوٹ کرتے ہیں تب یہ لاغ فائلز بنتی ہیں ٹھیک ہے یہاں کوئی ایپ لوٹ کرتی ہے تب تو یہ ایک ڈیلیٹ کرنے ہونی ہے آپ نے یہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے نا یہ اس کی جب ریبوٹ کیسے کریں گے یہ اوپر یہ جاہے نا اس پہ کلک کریں اور یہاں سے ریبوٹ کریں موبائل کو بٹن سے آپ نے پاور بٹن سے آپ نے اس کو بھی سٹارٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے موبائل کا روٹ کبھی بات ہو جاتا ہوتا ہے اوکے پھر یہ سائچنگز تھے اور کوئی ایسیو آئین کے انداز بتانا ان کو سٹیپ با سٹیپ پولو کرنا یار اور آپ کو پھر بین نہیں پڑے گا